بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس آج ہم ایک نئی لسٹ سیکھیں گے یہ لسٹ جو ہے یہ پروفائل بناتی ہے کنٹورز کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے کنٹورز ہیں ان کنٹورز کو آپ نے کسی ایک لیئر میں شفٹ کر دینا ہے یہ میں نے جو لیئر بنائی ہے اس کا نام 01 رکھا ہے اور ان تمام کنٹورز کو پکڑ کے سیلیکٹ سیمیلر کریں گے تو یہ ساڑے پکڑے جائیں گے دین آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک لیئر میں ان کو آپ پروپرٹیز میں جا کے تو لیئر کے اندر ڈال جائیں گے یعنی تمام کنٹور آپ کے ایک لیئر کے اندر ہونے چاہیے سیکشن تب ہی ٹھیک بنے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر اس کے آپ نے پی لائن لگانی ہے یہ پی لائن میں نے لگائی ہوئی ہے تو پی لائن لگا کے اب آپ نے اپ لوڈ کی کمانڈ دینی ہے اپ لوڈ لیں گے تو یہاں پر جو لسٹ میں آپ کو دھوں گا اس کو آپ نے لوڈ کر لینا ہے سکسیسفولی لوڈڈ اب یہ جو لسٹ ہے یہ نسل کے نام سے چلتی ہے آپ کمانڈ لائن پر نسل لکھیں گے تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے کنٹورٹوں ایک لیئر میں انہیں چاہیے تو وہ یہاں پر لیئرز کا نام پوچھ رہا ہے کہ کس لیئر کے اگینسٹ آپ پروفائل بنانا چاہتے ہیں یہاں میں زیرو ون دے دوں گا تاکہ وہ سارے کنٹورٹ سیلیکٹ ہو جائیں جن پہ میں پروفائل بنانا چاہتا ہوں اب اس پہ جو پی لائن آپ نے لگائی ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور اینٹر کر دیں جب آپ اینٹر کر دیں گے تو پروگرام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور وہ سیکشن بنانے لگتا ہے اب آپ دیکھیں کہ نیچے ایک میسیج آیا ہے کہ بیڈ کمانڈ آرگومنٹ ٹائی نمبر پی نل تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہاں پہ وہ سیکشن اس نے نہیں کٹا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پی لائن لگواتے ہیں تو وہ کٹ دیتا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پی لائن لگائیں تو وہ سیکشن نہیں کٹتا تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اریجنل فائل کو آپ یہی پر رہنے دیں جو اپنے اریجنل کوارڈینیٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے صرف آپ یہاں سے کنٹور اور وہ پی لائن جس پہ آپ نے سیکشن کاٹنا ہے وہ آپ زیرو کاما زیرو کے قریب لے جائیں جیسے کہ میں نے پہلے ہی یہاں پر اسے کاپی کیا ہوا ہے وقت کو بچانے کے لیے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کنٹورز زیرو کاما زیرو کے قریب کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کوئی فکس نہیں ہے بس یہ ہے کہ زیرو کاما زیرو کے قریب ہوں گے تو ذرا جلدی کٹ جائے گا اور کٹ بھی دے گا فرض کریں میں نے یہاں پہ اگر کنٹورز رکھے ہیں اور پھر آپ نے دوبارہ وہی عمل کیا جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا یعنی پروفائل کٹنے کی کوشش کی تو نہیں کٹی تو اس کو آپ جگہ بدل بدل کے تو کسی جگہ پر وہ کٹ دیتا ہے یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں یا کوئی پرابلم ہے جس کو میں حل کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا رہا ہوں بعض چاہیں بہت لمبی پروفائل ہوتی ہے ایک کلومیٹر لمبی دو کلومیٹر لمبی لائن ہوتی ہے تو وہ جب آپ کٹتے ہیں تو ایک تو وہ ٹائم لیتا ہے اور جب نہ کٹے تو پھر درمیان میں اس طرح کا بہرڈ آرگومنٹ والا مسئلہ آجے تو بڑی دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنی اریجنل جگہ سے کنٹور کو کپی کرنا ہے اور یہاں 0 کا ماں 0 کا قریب راکھ کے تو پھر آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ NSL لکھنا ہے کمانڈ لائن پہ اور 0 1 لکھنا ہے کنٹور کو سیلیکٹ کرنا ہے اس نے تو یہ اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو دین آپ اس لائن کو پی لائن کو پکڑیں گے جس پہ آپ نے آپ سیکشن کٹوانا ہے تو اب آپ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ اگر زیادہ لمبی لائن ہو تو زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر چھوٹی لائن ہو تو کم ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے سیکشن بنا دیا اور سیکشن بنا کے اس نے ایک سائٹ پہ A لکھا ہے اور ایک سائٹ پہ B لکھا ہے اس A B کا مطلب آپ خوبی سمجھیں کہ جب بھی آپ سیکشن کٹتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک سائٹ سے جروع ہوتا ہے تو وہ سائٹ میں پتا ہونے چاہیے اس لئے ہیلپ کے لیے انہوں نے یہ A ادھر دے دیا ہے اور B ادھر دے دیا ہے یعنی سیکشن اس نے ادھر سے کٹنا شروع کیا ہے اور B پک جا کے ختم کر دیا تو بیورز ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلی یا دوسری اس کے اندر ہی آپ یا ٹرائی کے اندر یہ کٹ دے آپ دو تین دفعہ اگر نہیں کٹتا تو دو تین جگہ بدل کے بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ کنٹور سے کاٹ دیتا ہے چاہے جتنی مرضی لمبی پروفائل ہو بس اس کو تھوڑا کا تبدیل کر لیے جگہ تو یہ ایک ٹرک تھا جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ادھر لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی